اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلویشنز کی طرف سے کوڈگنیٹر فور کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ فورٹی میں خوش حمدید کیاتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس کوڈگنیٹر فور کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم اپنی انٹیٹی کلاس کو کانٹینیو کریں گے اور اس کے جو دو لاسٹ ریمیننگ فیچرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جس میں ایک ہیز چینجڈ فنکشن ہے اور دوسرا ایرے ٹو جیسن اور جیسن ٹو ایرے کاسٹنگ ہے کہ کس طریقے سے ہم کاسٹنگ کر سکتے ہیں جیسن سے ایرے میں اور ایرے سے جیسن میں ان کوڈگنیٹر فور تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو انٹ تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے کہ آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹوٹوریل کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے اور آپ ان سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں تھنکیو ویری مچ تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس کوڈگنیٹر فور کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیز چینجڈ میتھڈ کو اس کے علاوہ میں آپ کو دو بہت ہی امپورٹنٹ پی ایس پی کے فنکشنز کو بھی اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ایکسپلین کروں گا جن کے بارے میں بہت سے کم یوزر جانتے ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو این تک ضرور دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیز چینجڈ فنکشن کے بارے میں کہ ہیز چینجڈ فنکشن کیا کام کرتا ہے ہیز چینجڈ فنکشن بیسیکلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ جو ریکارڈ آپ نے فائنڈ کیا ہے اور جو ریکارڈ آپ اس کو اگزسٹنگ آپ اس کو نیو ریکارڈ ویلیو اگر دے رہے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹ کرے گا کہ وہ ویلیو چینج ہوئی ہے یا وہ سیم ویلیو ہے فور اگزمپل ہم اپنا ریکارڈ اگر ایڈٹ کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں کوئی بھی فیلڈ ایڈ نہیں کی تو میں ڈیٹیکٹ کر سکتا ہوں کہ بھئی اس نے یہ فیلڈ چینج کی ہے یا نہیں چینج کی تو بجائے اس کے کہ میں وہ دوبارہ ڈیٹا جا کے ریڈائٹ کروں ڈیٹا بیس میں میں وہیں سے اس کو ریٹرن کروں گا اور لکہ دوں گا کہ nothing has been changed لیکن آج کیس میں سیناریو میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ اگر میں ایک یوزر کو ایمیل چینج نہیں کرنے دینا چاہ رہا اور still میں اس کو ڈسپلی بھی ٹیکسٹ باکس میں کروا رہا ہوں تو میں کس طریقے سے اس کو پریونٹ کر سکتا ہوں کہ وہ ایمیل چینج نہ کر سکے تو یہ سناریو کچھ اس طرح ہے کہ میرے پاس جہاں پر سبلائم ٹیکسٹ 3 میں اگر میں آتا ہوں اور اپنے ایپ کے اندر جاتا ہوں ویوز کے اندر اور یہاں پر ہمارا جو پروفائل والا ویو ہے اس کے اندر اگر میں سکرول ڈاون کروں اور ایڈیٹ پروفائل والے سیکشن میں آتا ہوں ای ٹھنگ یہ ایڈیٹ پروفائل فارم والا سیکشن ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ایمیل ہے یہ والی یو ایمیل ڈاٹ کام یہاں پر وہ ایمیل کو ڈسپلی کرتا ہے اچھا یہاں پر میں نے ایک مسٹک کی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو ڈسیبل کرنے کے لیے کلاس ڈسیبل یوز کی ہے جبکہ یہ کلاس ڈسیبل نہیں ہے بلکہ یہ فارم کی پروپٹی ہے جس کی مدد سے ہم فارم کو ڈسیبل کنٹرول کسی کو بھی ڈسیبل کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم مجھے اس کو لکھنا چاہیے تو ڈسیبل میں نے یہاں پر لکھ دیا اب اس سے کیا ہوا کہ ہمارا یہ جو انپوٹ فیلڈ ہے یہ ڈسیبل ہو چکی ہے اب یوزر اس کو چینج نہیں کر سکتا نارمل یوزر لیکن اگر کوئی یوزر تھوڑا سا سمارٹ ہو اور وہ ڈیٹا بیس کے اندر جا کے بروزر کے جو انسپیکٹ ایلیمنٹ کے ٹول ہے کنسول میں جا کر وہاں پر ایلیمنٹ کی ٹیب میں جا کر اس کو ڈسیبل کو ریموو کر سکتا ہے فر اگزمپل یہاں پر بروزر میں آتا ہوں میں اور سلیش یوزر سلیش ون سلیش پروفائل کو میں اپن کرتا ہوں ایڈٹ پروفائل میں آتا ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو انپوٹ باکس ہے اس میں ڈسیبل ہے یہ اس وقت اور یہ ایڈمن اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکتا ہے میں ڈیٹا بیس میں آتا ہوں سوری یہاں پر بروزر کے کنسول ونڈو میں آکے یہاں پر میں ویلیو یا چینج کر دیتا ہوں سپوز میں یہاں پر اس کو ایڈمن ون کر دیتا ہوں اور انٹرپرس کرتا ہوں تو دیکھئے ویلیو چینج ہوگی اب میں دوسری ویلیو چینج کر کے اس کو جب سیو کروں گا تو یہ ایڈمن جو ہے ریکارڈ اب ایڈمن ون ہو جائے گا ڈیٹا بیس کے اندر میں اس کو سیو کرتا ہوں تو دکھئے اپ ڈیٹیٹ ماہ پر آیا تو یوں پر یہ آگ names کو پروفائل میں ویسے ی sûr ہیں اس کو کو prevent کر سکتا ہوں from the front end تو میں نے disable لگا کر دیا لیکن from the back end میں کیسے اس کو disable کروں گا سپوز اگر user کا table میں data insert ہو رہا ہے اور وہ email بھی change کر پا رہا ہے تو کیسے میں اس کو prevent کر سکتا ہوں تو اس کے لیے ہم entity class کے اندر use کرتے ہیں has changed method کو وہ کس طریقے سے میں آپ کو اتیاب explanation لیتا ہوں یہاں پر ہم sublime text میں آتے ہیں اور یہاں میں controller میں آتا ہوں اور user controller کے اندر یہاں پر میرے پاس update کا یہ feature ہے اب suppose کیجئے اس میں edit ہو رہی ہے email بھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ user email edit نہ کرے تو میں یہاں پر سب سے پہلے user کو find کروں گا جو current user ہے سو اس کو session سے بھی find کر سکتے ہیں اور جو profile اوپر find ہوئی ہے بلکہ میں اس کو session سے find کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں session get user id تو اس کی مدد سے میں user کو find کرتا ہوں so this user profile sorry user model find اور simply میں نے اس کو یہ id پاس کر دی تو یہ user ہمارے پاس آجے گا میں یہ ہمارے die and dump کرتا ہوں user کو تو دیکھیں اب update کے اندر ہمارے پاس یہاں پر user آجے گا میں اس کو save کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس entity class کے اندر properties میں attributes کے اندر یہاں پر یہ سارا ڈیٹا آگیا ہے اگر میں اس email کو change کرتا ہوں front end سے یہاں پر میں آ کر اس کو edit profile میں آتا ہوں اور اس email کو change کرتا ہوں میں ایسے browser میں آ کر اور یہاں پر میں اس کو کچھ اور کر دیتا ہوں تو یہ f1 سے help کدھر open ہو گئی ہے یہاں پر میں one 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 کر دیتا ہوں تو دیکھے triple one ہو گیا اب میں اگر save پر click کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس attribute کے اندر ہے وہ still جو ہے old value ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ہے وہ والی values نہیں ہیں لیکن اور یہاں پر email کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس values same ہیں اب اس میں ہمارے پاس کہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ یہ اس نے اس کو change کرنا ہے یہاں پر email کے اندر admin at admin.com ہے اور اسی طریقے سے admin at admin.com میں اس email کے اندر بھی تو suppose کیجئے میں اس کو ایک اور طریقے سے کرتے ہیں اس کو ایسے click کیا اور یہاں پر click کرنے کے بعد میں اس کے اندر اس کی input جو element added profile کے اندر اس کے disable کو ختم کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو میں نے disable لگایا ہے اس کو میں delete کر دیتا ہوں تو اب یہ enable ہو گیا اب میں one 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 یہاں پر اس کو دے دیتا ہوں اس طریقے سے اور save پر click کرتا ہوں تو اب ہمارے پاس یہاں پر اس میں یہاں پر کہیں نہ کہیں پر یہ اس کو show کرتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں آپ کو بلکہ یہاں پر check کروا دیتا ہوں اچھا وہ sorry ٹھیک ہے my mistake وہ اس لیے نہیں یہاں پر show کر رہا کیونکہ ابھی میں نے اس کو value sign ہی نہیں کی اب میں یہاں پر اس user کو میں نے find کر لیا user کو get کر لیا تو اب میں یہ اس کو pass کرتا ہوں user is equal to user email is equal to this request get post email ہاں یہ email front end سے آ رہا ہے یہ basically جو email تھا وہ user find سے آ رہا ہے تو اب user کے اندر میں نے جو email move کیا وہ email Akbar new ہے suppose کیجئے میں dd user email کرتا ہوں اب Claudium save کیا ہے اس کو اور reload کرتے ہیں دوبارہ اب میں اس کو change کرتا ہوں actually وہ جو finder کے method سے email Detroit sorry آ رہا تھا جو user ک email آ رہا تھا نا وہ database سے آ رہا تھا فارم سے نہیں آ رہا تھا 잘라도 ہوں اور اس کے بعد اس کو سیف کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر اب یوزر ایمیل نل کہہ رہا کہ میں نے مشٹک کر دیئے گٹ پوسٹ اس ریکویسٹ یوزر ایمیل ایس ایکوال ٹو اس کے بعد مجھے یوزر کرنا چاہیے ڈائی اینڈ ڈم اس گٹ پوسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایڈٹ میں آئے اور اس کے اندر یہاں پر ایمیل کو بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں میں پروفائل میں آگے فیلال اس کو ختم ہی کر دیتا ہوں جس میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا تھا تو بار بار مجھے براؤزر میں نہ جانا پڑے تو میں نے اس کو وہاں سے ڈیسیبل ہی کر دیا اب میں ایڈٹ پروفائل میں آتا ہوں اور یہاں پر میں آپ ایمیل کو چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اس کو سیف کیا انٹیٹیز میں گئے اٹریبیوٹس میں گئے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایڈمن بان وان 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 ایڈمن ڈاٹ کام ہو گیا اور اس کے علاوہ اریجنل کے اندر دیکھئے ایڈمن ڈاٹ کام ڈاٹ کام تو یہ چیز میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اریجنل پروپٹی ہے نا ہماری ایڈٹی کلاس کی وہ اریجنل ویلیوز کو ریٹین رکھتی ہے جبکہ جو ڈیٹا فارم سے آ رہا ہوتا ہے وہ ہماری جو اٹریبیوٹس کی پروپٹی ہے اس کے اندر سیو ہو جاتا ہے یہ بہت ہی اچھا فیچر ہے جس کی مدد سے ہم کیا کہا اچھا اس پر اس کا ڈیٹا بیس پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ جو لیئر ہے نا انٹیٹی کلاس کی یہ ایری لیول کی لیئر ہے اس لیے یہ ماں سوچے گا کہ اس سے ڈیٹا بیس پر کوئی فرق پڑے گا ڈیٹا بیس پر اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جتنا کام ہو رہا ہے یہ میموری میں ہو رہا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس پروٹیکٹیڈ اٹریبیوٹس میں ایڈمن ایڈمن آ رہا ہے ایڈمن ون 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 ڈاٹ کام آ رہا ہے اور جو اریجنل ہے اس میں ایڈمن ہے تو یہاں پر پلے کرتا ہے رول یہ میتھڈ ہے اس چینڈ اب میں یہاں پر لکھتا ہوں ایف یوزر ہے چینڈ یہاں پر ایمیل میں پاس کر دیتا ہوں تو کیا کرے کہ اس سیٹ کر دے فلیش ڈیٹا سیٹ کر دیا آپ جو ایڈمن آر ناٹ الاوڈ تو چینڈ ایمیل یہ ہم نے ایک سپیسیفک میسج ڈے دیا اس کو وپس ریٹرن کر دیا اب میں اس کو ری لوڈ کرتا ہوں اور ایڈیٹ پروفائل میں آتا ہوں اور یہاں پر میں پروفائل کو ایمیل کو ایڈیٹ کرتا ہوں اور اس کو سیف کرتا ہوں تو دیکھئی اس نے میسجز میں دے دیا your not allowed to change ایمیل تو یہ تھا بیسیکلی ہمارے پاس اگر میں اس کمپلیٹ یوزر پہ چیک کرنا چاہوں کہ اس کے جو موڈل کے اندر سے ڈیٹا فائنڈ ہو اس میں سے کوئی ایک فیلڈ بھی چینج ہوئی ہے تو اس کے لیے میں سمپلی اس کو امیٹ کر دوں گا اس پیرامیٹر کو تو اب وہ تمام موڈل کی فیلڈ کو ون بائی ون چیک کرے گا کہ کوئی فیلڈ چینج تو نہیں ہوئی اگر کوئی ایک بھی چینج ہوئی ہے تو وہ اس کو ٹرگر کر دے گا اس کو اور یہاں پر ہمیں میسج مل جائے گا you are not allowed to change ایمیل میسج لیکن ہم نے یہاں پر صرف ایمیل کے لیے کیا تھا تو اس لیے میں نے ایمیل کو یہاں پر پیسٹ گیا تو یہ بہت ہی زبردست فیچر ہے جس میں آپ یوزر کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کیا آ رہی ہیں تو یوزر کیا پتہ آپ کو ایمیل پیرامیٹر سینڈ کر دے اور اگر آپ نے اس طرح کا چیک نہ لگایا ہو اور وہ ایمیل اپ ڈیٹ ہو جائے تو that is a wrong thing تو اس چیز کو وائیڈ کرنے کے لیے ہم انٹیٹی کلاس کو یوز کر سکتے تو ہوپلی آپ کو سمجھ لگی ہو کہ انٹیٹی کلاس کتنی پاورفول اور ایمپورٹنٹ کلاس ہے ان کوڈنیٹر فور تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو دو ایمپورٹنٹ فنکشن میں نے آپ کو کہہ دے پی ایچ پی کے جو کہ پی ایچ پی 5 7 میں بھی اویلیبل ہے 4 میں بھی اویلیبل ہے وہ ہے القرنٹ اور کی آپ نے ایرے کی کے نام سے سنا ہوگا کہ ایرے کی فنکشن کو جب ہم کال کرتے ہیں تو وہ ایرے کی جتنی بھی کیز ہوتی ہیں ان کو ریٹرن کرتا ہے تو فار ایمپل سپوز کیجئے کہ ہمارے پاس ایرے ہے اس میں ایک ہی کی ہے اور ایک ہی اس کی ویلیو ہے تو ہم نے اس کی کی کو بھی گیٹ کرنا ہے اور اس کی ویلیو بھی گیٹ کرنا ہے تو ہمیں لوب لگانا پڑے گا اس ایک ویلیو کو گیٹ کرنے کے لیے فور ایچ لوپ لگانا پڑے گا فار اگزمپل یہ جو میسیج ہے یہاں پر یہ you are not allowed اس کو میں ایرر کی صورت میں دینا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں ڈینجر تو ڈینجر آپ کو پتہ ہے کہ بوٹ سٹرپ کی کلاس ہے تو اب اگر میں اس کو اس طریقے سے سیو کر کے ہیس چینج پر لگائے میں نے اور اس پروفائل کو ایک دفعہ میں ریفرش کرنوں اب ایڈٹ کرتا ہوں اور اس کو میں چینج کر کے سیو کرتا ہوں تو دیکھئے اس نے کہا ایرے to string conversion مطلب اب جو ہم error message send کر رہے ہیں وہ in the form of array send کر رہے ہیں تو میں پروفائل میں آوں گا تو یہاں پر مجھے changes کرنی پڑے گی اس section میں یہ والا جو section ہے not this one message والا جو section تھا message یہ message ہے flash data message تو میں اس میں لکھوں گا message into danger کیونکہ میں نے اس میں danger کی دی تھی یہ والی تو اب میں اس کو save کر کے جب reload کر کے email کو دوبارہ change کروں گا تو اب ہمارا message آ گیا لیکن مجھے danger add کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو میں اس danger کو basically use کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر alert کے ساتھ یہ جو success لکھا ہوئے نا میں اس کی جگہ لکھنا چاہ رہا ہوں اگر success کا message آئے تو success لکھا ہوا ہے اگر alert danger کا message آئے تو یہاں پر danger لکھا ہوا نظر آئے مطلب danger کی class use ہو تو اس کو میں dynamic کرنا چاہ رہا ہوں تو کیسے کروں گا میں اس کو dynamic اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اگر میں سب سے پہلے detect کروں گا کہ message کے اندر session سے message آ جاتا ہے تو کیا کرو اس کے بعد message کی جو کی ہے کی 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 کا method ہے کی into message ہم سے لے اسے اٹھا لو اور اس کے علاوہ اس کو save کر دو بلکہ یہاں پر میں directly اس کو echo کر لیتا ہم بجائے اس کے کہ میں اس کو save کروں میں یہاں پر اس جگہ پر اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ اسی صورت میں کام کرے گا جب آپ کے پاس ایک کی اور ایک ہی value جیسے میں یہ بھی pass کر رہا ہوں تو یہاں پر ہم کی لکھیں گے اور یہاں پر pass کر دیں گے message اور یہاں پر ہم لکھیں گے current message دیکھئے میں نے یہاں پر کوئی بھی key value pair use نہیں کیا بلکہ simply میں نے key کا method use کیا تو یہاں پر وہ alert کے ڈیش کے بعد جو بھی آپ نے کی دی ہے جو بھی danger ہے success ہے info ہے warning ہے جو بھی آپ نے دیا وہ یہاں پر append ہو جائے گی اور جو current message automatically value کو print کر دے گا save کیا واپس reload کیا edit کیا اور یہاں پر میں کچھ اور change کرتا ہوں save کرتا ہوں تو دیکھئے you are not allowed to change this email اب اسی طریقے سے اگر successfully ہم user کی table کو update کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں کر سکتا ہوں success error کی صورت میں اور اسی طریقے سے error messages ہے یہ بھی profile updated successfully اس کو بھی میں SUCC EWS اس طریقے سے pass کر دیتا ہوں تو جہاں جہاں میں نے message کو use کیا وہاں وہاں میں error کی اس اس کو اس صورت میں پاس کر دیتا ہوں یہاں پر user register successfully ہے تو میں اس کو success کر دیتا ہوں اور اس طریقے سے میں اس کو ساری جگہ پر login successfully info تو میں اس طریقے سے ان کو change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور ہوپلی آپ کو اس چیز کی سمجھ لگی کہ یہ کیا current اور اب کیا ہوگا اب میں اس کو reload کرتا ہوں اب میں update کرتا ہوں profile کو successfully میں update کرنا چاہتا ہوں میں save کیا تو دیکھیں profile updated successfully اور جب میں نے اس میں error دیا کوئی error آیا کسی وجہ سے تو you are not allowed to change email ڈینجر کی صورت میں میں نظر آ گیا تو اس طریقے سے ہم single key value pair کو یہ ہمارے پاس user کے اندر یہ single key value pair ہے یہ single key ہے اور یہ single value تو اس کو ہم current method اور key method کو استعمال کرتے ہوگے fetch کر سکتے ہیں لیکن اگر suppose somehow آپ کے پاس زیادہ error ہو تو اس میں آپ پھر loop لگائیں گے while loop لگا کے بھی اس کو کہ while current اور اس کی جو بھی current key value pair ہے وہ find کریں گے اور اس کے بعد if check لگا لیں گے نہیں لگانا چاہتے تو simply آپ loop کے through بھی اس کو display کروا سکتے تو اب ہم اپنے last topic کی طرف بڑھتے ہیں جو entity class کا last topic ہے اور وہ ہے array سے json میں convert کرنا اور json سے array میں convert کرنا values کو تو entity class ہمیں ایک feature provide کرتی ہے جس میں ہم کسی بھی property کو جس میں ہم field میں data in the form of json save کرتے ہیں تو اس کو ہم convert کر سکتے ہیں arrays کے اندر اور جب save کرنے لگے تو automatically entity class اس کو json میں convert کر کے اسے field میں save کر دے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں migration create کرنی ہے اور وہ migration میں نے already یہاں پر create کر لی ہے جو کہ add options column in users table تو users کے table میں میں ایک options کا column add کر رہا ہوں جس کی type long text ہوگی کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ جو json save ہوگا وہ کتنی length کا ہوگا اس کے بعد password کے بعد وہ field add ہوگی اور اس کی default property null ہوگی یہ تین properties صرف آپ نے use کرنی ہے long text کے ساتھ اس کے بعد آپ نے this forge add column کر لینے users کے اندر اس field کو add کر دینا اور ساتھ اس کو drop بھی کر دینا ہے اس کے بعد اپنے terminal پر آنا ہے اور اس کو migrate کر دینا ہے php spark migrate کی مدد سے تو ہماری جو add options column in users کی جو migration ہے وہ successfully run ہو چکی ہے اور اگر یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں refresh کر کے database کو تو ہمارے پاس ایک options کا column یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں add ہو چکا ہے جو کیونکہ by default null ہے اب next step میں میں کیا کرنا ہے ہم نے اس میں record کو insert کرنا ہے تو ہمیں user model میں آنا پڑے گا اور allowed fields کے اندر اس کو ایک دفعہ add کرنا ہوگا اگر ہم یہاں پر add نہیں کریں گے تو ہم اس میں value insert نہیں کر سکیں گے save نہیں کر سکیں گے اب اس میں value کس طریقے سے insert کرنی ہے اس کے لیے میں simple ایک logic سی use کرتا ہوں کہ suppose کیجئے ہمیں جو user جب ہم register کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی default field جیسے city اور country ہے وہ میں save کرنا چاہ رہا ہوں in the form of json تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر home controller میں آتا ہوں اور یہاں پر میں اس چیز کو implement کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں ایک user find کرتا ہوں user is equal to user model find five number user کو میں find کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس five number user ہوگا یہ والا اس کی value فیلہ دیکھ سکتے ہیں آپ null ہے تو اب میں واپس سبلیم ٹیکسٹ میں آتا ہوں اور find کرنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ user کے options کے column میں add کرو یہ array تو دیکھیں میں یہاں پر array پاس کر رہا ہوں city جیلم country پاکستان اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں user model save user لیکن اگر میں اس کو ابھی run کروں گا تو یہ problem کرے گا یہ انٹر صحیح طرح database میں جیسن format میں insert نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اس کو جیسن encode میں نہیں convert کیا اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو entity class ہے وہ ہمیں provide کرتی ہے اس کے casting تو یہاں پر میں entity class میں آوں گا اور یہاں پر add کروں گا options اور میں کہوں گا کہ options کے اندر جو بھی field آ رہی ہے اس کو مجھے array میں convert کر کے دے دو جو بھی field ہے text string جو بھی اس کو مجھے array میں convert کر کے دے دو لیکن یہاں پر دو اس کی property اور ہمیں add کرنی پڑیں گے ایک options underscore object اور اس کو save کر دو json میں اور اگر options underscore array ہے تو اس کو save کر دو json array میں اب یہ جو دو properties ہیں یہ دو بہت important properties ہیں یہ والی یہ تو get کرنے کے لیے کہ جیسے آپ کسی بھی json field کو get کریں گے اور وہ json field define ہوگی آپ کی cast والی protected property میں تو وہ اگر وہ proper json ہوا تو اس کو وہ array میں convert کر کے آپ کو دے دکا چاہے وہ single key value pair چاہے وہ thousands of record ہے اگر وہ json میں ہے اس کے بعد یہ جو دو properties ہیں یہ میں نے اس لئے یہاں پر add کیا کہ اگر ہم میرے پاس جو json آتا ہے وہ in the form of objects ہے مطلب ایک array کے اندر multiple objects array کے اندر array multi dimensional array تو in that sense ہم use کریں گے options object کو automatically coding entity class use کرے گی اور اگر single value pair ہم add کر رہے ہیں تو وہ automatically اس کو json array میں convert کر کے database کے اندر long text والی field میں add کر دے گی تو میں اس کو save کر کے یہ add کرنا ضروری ہے ان تین fields کو اگر آپ کے options کا قالم ہے تو اگر آپ کے نام settings ہے اس قالم کا تو یہاں پر لکھیں گے settings settings کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر اس نے ایک entity user return کیا اور اس کے attributes کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس نے automatically اس field کو جو ہم نے array کی صورت میں دی تھی اس میں entity class نے اس کو ایک پری ڈی فائنڈ جیسن فارمٹ میں اس کو convert کر دیا یہ basically ایک پریٹی جیسن فارمٹ ہے تو اس میں اس نے اس کو convert کر دیا اور اس کے بعد اس کو database کے اندر save کر دیا کیونکہ یہاں پر ہم نے save کی property کو call کیا تو اگر database میں ہم جائیں تو same یہی value میں refresh کرتا ہوں same یہی value آپ کو یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ وہی value ہے اب یہ اس نے جیسن میں convert کر کے save کر دی اب اگر میں اس کو get کرتا ہوں تو suppose کیجئے میں درمیان میں اسے save والا option ختم کر دیتا ہوں save کر کے دوبارہ file کو میں reload کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے ہمیں return کی attribute میں same اسی format میں string کے format میں یہ ایک string ہے تو اس string کو وہ json میں convert کرے گا لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اس نے convert کیوں نہیں کیا convert وہ اس وقت کرے گا جب میں یہاں پر لکھوں گا ڈی ڈی users options جب میں اس options والے کو call کروں گا اور اس کو reload کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر اس نے مجھے دو array return کر دی یہ jlm اور پاکستان اب اس کو میں access کر سکتا ہوں jlm لکھ کے یہاں پر sorry city لکھ کر جیسے میں city لکھوں گا وہ مجھے jlm return کر دے گا اور جیسے میں country لکھوں گا تو اس نے مجھے پاکستان return کر دیا تو اس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ کسی بھی column کے اندر json میں data save کر سکتے ہیں اور پھر واپس اس کو retrieve کر سکتے ہیں i think یہ جو options underscore array اگر میں اس کو call کرتا ہوں underscore array کو null return کر رہا ہے اور اگر میں object کو call کرتا ہوں تو یہ بھی std class return کرے گا اور نہ لوگی کیونکہ ہمارے پاس جو database میں data save ہو رہا ہے نہ ہی object format میں نہ ہی array format میں وہ basically long text format میں save ہو رہا ہے تو simply ہمیں options کے اندر in the form of array return کرے گا تو اگر میں یہاں پر ایک اور کام کرتا ہوں چونکہ یہ documentation میں نہیں out of documentation یہاں پر object میں لکھ دیتا ہوں تو in that case اس کو چاہیے کہ یہ مجھے object میں return کرے اس نے object میں return تو کر دیا pretty fine اس نے object میں return کر دیا لیکن unfortunately اس نے scalar property اور اس کو scalar میں convert کر دیا یہاں پر object کام نہیں کرے گا یہاں پر array ہی کام کرے گا کیونکہ ہمارے پاس json encode اور json decode کے functions جو کہ json decode array میں ہی convert کرتا ہے اس کو اس لئے میں نے یہاں پر json decode کیا اور اب میں اس کو run کرتا ہوں تو ہمارے پاس jlum اور دیکھیں city اور country 2 array کی صورت میں record return ہو گیا تو یہ تھا ہمارے پاس array casting array to json to array اچھا میں یہاں پر اگر اس column کو اگر ختم بھی کر دوں ہی دیکھیں json تو ہمارے پاس record ٹھیک آ رہا ہے کیونکہ یہ والا option کام کر رہا ہے جو دوسرا option ہے وہ صرف save کرتے ہوئے use ہوتا ہے جب ہم record save کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت صرف use ہوتا ہے تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے تو دوستو یہاں ہمارا آج کو ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم ٹائپ کاسٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے has changed method کو بھی ڈسکس کیا کہ کتنا important has changed method جو کی آپ کی logic کو enhance کرنے میں use ہو سکتا ہے تو اسی بات کے ساتھ آج ہمارے coordinator 4 کے چالیس topics complete ہو چکے ہیں اس کے بعد کچھ topics میری کوشش یہ تھی کہ چالیس میں cover کر لیتا لیکن اب 45 میں یا 50 تک جائیں گے کیونکہ ابھی کافی interesting topics ہیں جو remaining اس coordinator 4 کے اندر جیسے restful APIs کیسے create کرنے ہیں Ajax کو کس طریقے سے properly use کرتے ہیں تو Ajax کا crud بھی میں آپ کو create کرنا دکھاؤں سکھاؤں گا اس کے علاوہ APIs میں ہمارے پاس restful APIs میں دو قسم کے controller resource controller اور ایک اور type ہے refactor type یا کچھ اس طریقے اس کے type ہم دونوں کو discuss کریں گے تو یہ ویڈیو سیریز almost beginners کے لیے پچاس کے قریب tutorial میں complete ہو جائے گی اس کے بعد ہم project پہ کام کریں گے تو اسی بات کے ساتھ دوستو میں آپ سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں next video tutorial میں till then چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بیل آئیکن ڈبانا اور آل نوٹیفکیشن کو آن کرنا بلکول مت بولے گا so guys thank you very much for watching this video tutorial take care good bye and Allah Hafiz بے